آپ حضرت بابا رتل لال ہندی رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کا استان مبارک ہندوستان کے راج پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں ہے آپ کے خاندان کا کام تزارت کرنا تھا آپ اپنے خاندان کے ساتھ مسالوں جو ان دنوں عرب میں بہت مشہور تھا وہاں لے جاتے آپ تزارت کے لئے ملک شام جاتے تو اسی راستے پر آپ کو مکہ شریف ملتا تھا ایک دن آپ تزارت کے لئے ملک شام روانہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر قریب بیس سال تھی آپ جب مکہ کے سرزمی پر پہنچے تو وہاں کی وادی جہاں سے آپ کا نکلنا ہوتا تھا اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پاس میں ایک نالہ تھا وہ بھر گیا اور بہنے لگا اتنے میں ایک چھوٹا معصوم سا بہت ہی خوبصورت بچہ کچھ بکریوں کو چرا رہا تھا وہ نالے کے کنارے کھڑا تھا آپ نے اس بچے کو دیکھ کر قیفیت جان لی کہ وہ چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس نالے کو پار کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا کر نالہ پار کر آیا آپ حسد بابا رتل لال ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جس چھوٹے بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر نالہ پار کر آیا جس کی لئے آپ اونٹ بنے وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تازدار مدینہ سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب خدا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندے پر بٹھا کر نالہ پار کر آیا تو پیارے آقا کے مبارک لفظ نگلا کہ اللہ تمہیں برکت دے یہ جملہ سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے آپ پر عظیب قیفیت تاری ہوئی کیونکہ ایسی مٹھاس آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی نہ یہ لفظ آپ نے پہلے کبھی سنا تھا اور وہ بکریہ جو آپ چرا رہے تھے وہ حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہہ کی بکریہ تھی اس وقت آپ اپنی دائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہہ کے پاس ہی رہتے تھے چاند کے دو ٹکڑے ہونا چاند کے دو ٹکڑے کرنا آپ کا یہ موززہ تو شاید ہر امتی جانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم نے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اس واقعے کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کی سورج الٹے پاؤ پلٹیں چاند اشارے ہو چار اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی آپ بابا رتل لال ہندی رحمت اللہ علیہ ایک دن رات میں خلے آسمان کی نیچے لیٹے تھے تب ہی اچانک سے آپ نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں ایک مغرب میں اور دوسرا ٹکڑا مشرق میں ہے یہ واقعہ دیکھ کر آپ کے مند میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قراری بڑھ گئی آپ کا دل بے چائن ہو تھا کہ آخر چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے شکشیت کون ہیں لیکن اس وقت ہند میں کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکے پھر آپ تزارت کے لیے عرب ملک گئے اور وہاں پر آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے اپنا واقعہ کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ مکہ کے ہی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے یہ سن کر آپ فوراں ان کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جان عصار صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں جب آپ پہنچے تو سب آپ کو دیکھتے رہ گئے کیونکہ آپ کی بولی حلیہ سب مختلف تھا آپ کو دیکھتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رتن ہندی ہو یہ سن کر بابا نے کہا ہاں میں رتن ہندی ہوں لیکن آپ کو کس نے بتایا تو آقا کریم نے جواب دیا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے یہ بھی بتایا ہے کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا تو بابا نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں جس بچے کو آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر راستہ پار کرایا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں اس دن تم نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا اور خائی پار کرائی تھی آج میں تمہیں کلمہ پڑھا کر جہنم کے خائی سے پار لگاؤں گا یہ سننا تھا کہ بابا رتن ہندی ترنت آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا اور صحابی ہونے کا شرف پایا پھر آپ نے بابا رتن ہندی کو ساتھ خضورے دی اور آپ نے قبول فرمائی جس کے بعد آپ کی عمر سات سو سال ہوئی حضرت سید مقدوم اشب جہانگیر سمنانی نے آپ کے زیارت کر کے تابعین ہونے کا شرف حاصل کیا ہے وہی سید بدیودین جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کے زیارت کی ہے آپ کا مقام بے شک بہت ہی آلہ ہے آپ کے در سے آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں آپ کی عمر قریب سات سو سال بتائی جاتی ہے وہی دوسری روایت میں آپ کی عمر چھے سو بتیس سال بتائی جاتی ہے آپ کے بارے میں قاضی نور الدین جو کہ حسن عبر محمد کے بیٹے ہیں آپ خوراسان سے ہند تزارت کی گرت سے آئے جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا وہاں پر دیکھا کہ اچانک سے ایک شور پیدا ہوا آپ بھی چپ بھیڑ میں گئے تو لوگوں سے شور گل کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اس درخت کے اندر بابا ہے جنہوں نے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یہ سن کر قاضی نور الدین کو بھی انہیں دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ نے دیکھا آپ درخت کے اندر روئی میں ایسے لیٹے ہیں جیسے چڑیا اپنے گھونسلے میں اس کے بعد آپ نے انہیں جگایا تو انہوں نے آنکھ خولی اور پھر اپنا تذکرہ بیان کیا جیسے چڑیا جیسے چڑیا